تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لاکر چراغ جلایا آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا اس مسجد کو نہیں چمکایا قد نور تر اسلام آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے ای پی ایل میں سٹا لگایا جید گیا پنچ لاکھ اب ہم ہی کے پاس رہے دوسرے کے پاس نہیں اس کو کہتے ہیں مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے والا کتا میں بولوں گا یہ اور اس کے باوجود جو کھیلے گا وہ سوچے گا کہ مولانا جرجیز نے کتا کہ اس کو کہا تھا تصور کرو کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے جبکہ حالت یہ تھی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے چند غلام ہیں میں نے ان کو خریدا ہے میرے چند غلام ہیں کبھی کبھی وہ ہمارے مال میں خیانت کرتے ہیں کبھی کبھی وہ ہم کو جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہیں میں ان کی خیانت کرنے پر ان کو تھوڑی وہ سزا بھی دیتا ہوں مارتا بھی ہوں اے اللہ کے نبی کیا یہ ظلم تو نہیں ہے بھئی وہ خیانت کرتے ہیں چوری سے ہمارا مال چورا لیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ہمیں اگر میں ان کو مارتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب تو نہیں ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوال قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہوگا ہم سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی اس صحابی سے کیا کریں ادھر سنو اس صحابی سے کیا کریں قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی اور اس ترازو کے اندر ان کی خیانت ان کا دھوکہ رکھا جائے گا جو انہوں نے تمہارے مال کی چوری کیے اور تمہارا مال چورایا یا دھوکہ دیا اس کو ایک طرف رکھا جائے گا اور تم نے ان کو مارا ہے سزا دیئے اس سزا کو ترازو کے دوسرے پڑھنے پر رکھا جائے گا اور جب ترازو اٹھائی جائے گی اگر تمہاری سزا اٹھ گئی اور ان کے دھوکے کا پڑھڑا جھک گیا تو ان کو سزا ملے گی جہنم کے اندر اور اگر تم نے ان کو مارا اگر تمہارا ظلم کا پڑھڑا جھک گیا اور ان کا دھوکہ اور ان کی خیانت کا پڑھڑا اٹھ گیا تو قیامت کے دن تمہیں سزا دی جائے گی یعنی تم نے ان کو ان کے دھوکے اور ان کی خیانت سے زیادہ سزا ان کو دی ہے تو تمہیں سزا دی جائے گی جہنم کے اندر یہ صحابی کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے تب تو پھر پتہ نہیں ہماری سزا کدنی زیادہ ہوگی اب تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں ان تمام غلاموں کی چھٹی کر دوں ان کو میں رہا کر دوں ان کو آزاد کر دوں وہ صحابی دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا یہ ہے جہنم کا ڈر یہ ہے حساب و کتاب کا ڈر جو ہمارے اندر نہیں ہے ہونا چاہیے ہمارے اندر نہیں ہے ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں انہوں نے سوچا ہم نے ان کو جو سزا دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جرم سے زیادہ ہو اور پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے انہوں نے سارے صحاب سارے قیدیوں کو سارے غلاموں کو آزاد کر دیا سارے غلاموں کو آزاد کر دیا میرے بھائیوں حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کا کان مروڑا ایک دن کہنے لگے در آؤ میں نے ایک دن تمہارا کان مروڑا تھا آج تم بھی اپنا بدلہ لے لو قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا اس غلام نے کہا نہیں آپ آقا ہیں اب ہمارے مالک ہیں ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں تمہیں انتقام لینا ہوگا انہوں نے کہا تم میرے مالک ہو میں کیسے انتقام لو آپ کو کیسے کان مروڑوں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا آج کے بعد تم میرے غلام نہیں ہو کیونکہ اس سے تم رہو گے میں پھر کسی غلطی پر تمہارا کان مروڑ دوں گا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا میرے پیارے ساتھیوں ایک صحابی وہ تھے جو نماز پڑھ میں لگے اور نماز ہی کے اندر ان کا خیال ان کے باغ میں چلا گیا میرے باغ میں کتنے خجوروں کے پیڑ ہیں یہ خجوروں کے پیڑ جب خجور پیدا ہوں گے تو بازار میں اتنے اتنے کا خجور بکے گا ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا یہ پڑھتے گئے یہ سوچنے لگے اور رقات بھول گئے رقات بھول گئے چار رقات والی نماز یا تو تین پڑھ لی یا پانچ پڑھ لی بھول گئے وہ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے آپ نے کہا ہو جاتا ہے کبھی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے لیکن اس صحابی نے سوچا کہ اس باغ کی وجہ سے جو خجوروں کا باغ ہے اس باغ کی وجہ سے میرا دماغ بٹ گیا ہے اس کی پیداوار پر چلا گیا ہے یہ باغ رہے گا تو میں بار بار سوچتا رہوں گا اور میں نماز میں بھولتا رہوں گا یعنی نماز میں زیادہ دماغ نہیں لگے گا باغ کی طرف دماغ لگے گا آتے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنا پورا کا پورا باغ صدقہ کر رہا ہوں خیرات کر رہا ہوں میں اس باغ ہی کو نہیں رکھوں گا جو نماز میں ڈشٹرپ کرتا ہے جو باغ کو ہی کو ہم اب اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اس کو غریبوں اور مسکینوں میں اس کے پھل بانٹ دو ہمیں نہیں چاہیے ایسا باغ جو قیامت کے دل اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے اللہ کے سامنے اس کے جواب دے ہو جائیں یہ باغ ہمیں نہیں چاہیے جو بار بار ہماری رقاتوں کو بھلوا رہا ہے میرے بھائیو یہ تھے جہنم کے عذاب سے گرنے والے اور قیامت کے دن کی فکر کرنے والے یہ لوگ تھے حساب و کتاب سے گرنے والے مالک یو بیتی وہ قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے اور اس دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا اس رب کے سامنے پونے دو گھنٹے کی تقریر کے بعد کل تو مجھے سالے دس بجے ٹائم مل گیا آج مجھے سالے گیارہ پہ آپ نے ٹائم دیا چبکہ کہا یہ گیا تھا کہ گیارہ بجے دے دھیں گے لیکن پھر بھی لیٹ کر دیا منگال میں عام طور پر جلسے بارہ سالے بارہ بجے سے زیادہ رہی چلتے آج تو پھر بھی سواب بچ گیا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اس سے زیادہ جلسہ ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن ابھی آپ بیٹھئے گا جائیے گا نہیں میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں آپ کو اور وہ بات کیا ہے تصور کیجئے کہ وہ کیا جذبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو سو اوٹ اللہ کی رحمے دے میں زمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا عثمان غری اٹھے کہتے ہیں کہ سو اوٹ میں دے رہا ہوں آپ نے کہا لوگوں عثمان نے سو اوٹ دے دیئے عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو سو اوٹ اور دے حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے کہ سو اوٹ دے رہا ہوں آپ نے کہا لوگوں عثمان کے علاوہ کوئی اور دے گا پھر عثمان اٹھے کہ میں سو اوٹ دے رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم تین سو دے چکے ہو اب تم سے نہیں عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے پھر عثمان اٹھے کہ میں سو اوٹ دے رہا ہوں آپ نے کہا عثمان اب بس کرو چار سو ہو گئے تم سے نہیں عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے پھر عثمان اٹھے کے میں سہور دے رہا ہوں بار بار دوسرا اٹھنے کا نمبر ہی نہیں دے رہے عثمان ہی پہلے اٹھ جاتے تھے سات بار کہا سات دو بار عثمان نے دیا اللہ کے نبی کوئی چپ ہونا پڑا یہ سوچ کر کے آپ میں جتنا کہوں گا یہی اٹھیں گے دوسرا کوئی اٹھے گا ہی نہیں تو آپ نے فرمایا لوگو ساتھ تو اٹھ دے کر عثمان نے آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے ابھی جبریل کو بھیج کر فرمایا عثمان سے کہہ دو ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما ملا بعد اليومی قطو آئے عثمان آج کے بعد اگر تو ایک بھی نماز نہ پڑے گا ایک بھی نیک کام نہیں کرے گا پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کر رہے گا اتنا بڑا نیک کام صدقہ و خیرات کا معاملہ دیکھ رہے ہیں اسی سے تو جنت ملتی ہے مسجد نوی جب بن کر تیار ہوئی تو شاید آپ نہ جانتے ہوں میں آپ کو بتاؤں مسجد نوی بننے کے بعد چار مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوئی صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکے مغرب کی عشاء کی اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی چار مہینے تک اس میں چراغ نہیں جلا ایک دن اللہ کے نبی شاہ کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں روشنی آ رہی ہے چراغ جل رہا ہے آپ جب مسجد کے اندر گئے تو سارے صحابہ صف لگائے بیٹھے ہیں چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے دکھ رہے ہیں آپ نے پوچھا کس نے چراغ جلایا حضرت تمیم داری اڑتے ہیں کہتے ہیں انا یا رسول اللہ میں نے اے اللہ کی نبی میرے پاس کچھ تیل زیادہ آ گیا تھا میرے گھر کا خرچہ چل گیا باقیہ تیل میں لے آیا اے اللہ کی رسولہ چراغ جل گیا اب انشاءاللہ کئی دن تک چراغ جلتا رہے گا کیونکہ جتنا زائے تیل تھا وہ میں نے مسجد ملا گر دے دیا آپ نے نماز پڑھائی اس روشنی میں اور چراغ کی روشنی میں نماز پڑھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد تو آپ نے کہا لوگو تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لاکر چراغ جلایا آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا اس مسجد کو نہیں چمکایا قد نور تل اسلام آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے آج پورا اسلام جگمگا گیا ہے ایک چراغ چلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پورا اسلام جگمگا دیا ہے غور کرو کہ آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی ہے جو سہن بچھ رہا ہے جو لینٹر پڑھ رہا ہے اس میں اگر آپ تعاون دیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا کتنا بڑا کار خیر ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جرجیس صاحب یہ کہیں ہے کوئی جو پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لئے تیار ہو اور ایک آدمی اٹھے اور کہہ دے کہ میں دینے کے لئے تیار ہوں اور میں یہ کہوں کہ آپ ان سے نہیں دوسرے سے کہہ رہا ہوں کوئی اور ہے جو اتنا دے اور پھر وہی آدمی اٹھے اور کہے کہ میں اور اتنا دے رہا ہوں جرجیس صاحب چڑھاؤ نہیں ہم چڑھنے والے نہیں ہم کہاں چڑھا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہے بھی نہیں ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کا ایمان ہے بھی نہیں ہمارے پاس اور ہم چڑھنے والے بھی نہیں ہیں اس لئے میں کسی ایک کو مجبور بھی نہیں کر رہا ہوں آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں